الف سنخیق لڑکیوں کو پچاس پرسنٹ ایڈمیشن دیا جائے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہم مسلمانوں کی لڑکیوں کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے پچاس پرسنٹ کا کوٹا چھوڑ دو دس پرسنٹ کا کوٹا ہی ہمارے مسلمان لڑکوں کے لیے کیوں نہیں رکھ دیتے ہو مسلمان لڑکوں کے لیے کوئی کوٹا نہیں یونیورسٹیز میں کالیجز میں نوکریوں میں لڑکیاں الف سنخیہ یعنی مسلم لڑکیاں پچاس پرسنٹ اور ایسا کب ہوا جب ناکپور میں ایک میٹنگ ہو گئی اور ناکپور میں میٹنگ کس کی ہوتی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ جب میٹنگ ہو گئی اور اس میٹنگ میں یہ تیہ کر دیا گیا کہ اب مسلمان لڑکیوں کو اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ ایڈمیٹ کرو اور غیر مسلم لڑکوں کو زیادہ سے زیادہ چھوٹ دے دو اور وہ لڑکے ان لڑکیوں کے ساتھ دوستی کریں اور دوستی پیار و محبت میں بدل جائے اور پیار و محبت میں بدلنے کے بعد یہ دونوں لڑکا لڑکی کوٹ میریج کریں اور دو بچے تین بچے پیدا کرنے کے بعد ان لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے آوارہ اور لڑکے جو پیدا ہوں بچے ان کو اپنے پاس رکھ لیا جائے اور لڑکیوں کو جو آئیں ہیں ان کو دھنکے دے کے بھگا دیا جائے یہ پلاننگ جب ہو چکی اس کے بعد یونیورسٹی میں پچاس پرسنٹ کوٹا دے دیا جا رہا ہے اور کچھ نہ آقیبت اندیش آج بھی مہاراش کی سرزمین پر جو مسلم نیتہ لوگ ہیں مسلم لیڈر گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے ہماری لڑکیوں کے لیے یہ انہی کے دلال ہوتے ہیں آپ نے لڑکوں کے لیے کوشش کیوں نہیں کی سوچو آپ اور بنگال کی ایک لڑکی ایک عورت ہم نہیں نام نام لیں گے ایک حاجی کی بیٹی سمجھ گئے نا بس ایک انٹرگیو میں آکے کیا بولتی ہے کہ اسلام اتنا تنگ دل نہیں ہے کہ ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرنے پر وہ ہمیں اسلام سے نکال دے اور ابھی حالی میں انٹرگیو کے آیا اس نے اپنے پرانا والا آدمی چھوڑ دیا ہے اب ایک نئے لڑکے کے ساتھ رنگ علیاں منائی اور اس کا ایک بچہ بھی اس سے پیدا ہوا اس نے پوچھا شادی کب کریں گی اس نے کہا شادی کی کیا ضرورت ہے ہم لوگ پیار و محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں بس ہم لوگوں کی زندگی صحیح گزر رہی ہے تمہارے بیان سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن تم یہ کہو کہ اسلام اس کو بری نظر سے نہیں دیکھتا ہمیں اس جملے پر اعتراض ہے بس تم ننگا ناش ناچو ننگی ہو کر گھومو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے اوپر لیکن جب اسلام سے جوڑ دے کی کوشش کروں گی اپنے اس کھناونے کردار کو اس کریکٹر کو جب اسلام سے جوڑو گی تو ہم مدافعت کے لئے اپنی آواز اٹھائیں گے اس کے لئے چاہے میڈیا ہمیں ننگا کرے چاہے جو بھی کرے ہم سب کی سریں گے لیکن ہم اسلام کی آواز کو بلند کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ غلط کیا ہے بات یہاں سے نکلتی ہے اور اللہ کے حضرت عمر فاروق کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کہ ایک چرواہے کے اندر بھی اللہ کا یہ ڈر ہے اللہ کا یہ خوف ہے دوسرے دن آتے ہیں اور اس کے مالک کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے غلام کو لے کر دربار میں آؤ غلام کا مالک اپنے غلام کو لے کر دوسرے دن عمر فاروق کے دربار میں جاتا ہے غلام نے دیکھا یہ تو کل ہمیں جنگل میں ملے تھے آج ہمیں ڈنڈے ماریں گے کوڑے ماریں گے کل ہم نے ان کو بغری نہیں بیچی کل ہی ہم سے ایک بغری مانگ رہے تھے اور آج یہ یہ تو امیر المومنین ہیں یہ تو امیر المومنین ہیں حضرت عمر فاروق نے مالک سے کہا کہ تمہارا غلام میں خریدنا چاہتا ہوں بتاؤ کتنے میں بیچ ہوگے اس نے کہا امیر المومنین میرا غلام بڑا نیک ہے اللہ والا میں اس کو نہیں بیچ سکتا حضرت عمر فاروق نے کہا دیکھو اس کو میری مجھے ضرورت ہے میں تمہیں اس کی ڈبل قیمت دوں گا جو لوگ اس کی قیمت دے رہے ہوں اس سے ڈبل قیمت میں تمہیں دے دوں گا لیکن مجھے اس غلام کی ضرورت ہے مالک کو لالچ آ گیا کہ جب ڈبل قیمت مل رہی ہے تو اس کو دے دو ہم اتنے میں تو دو غلام خرید لیں گے ڈبل قیمت لے کر حضرت عمر فاروق نے اس غلام کو خرید لیا اب اس غلام کا ڈر اور پڑ گیا کہ اب تو میں عمر فاروق کا غلام ہو گیا اب یہ مجھے کل کی سزا نہ دیں کئی مارے نہیں حضرت عمر فاروق ان کو اپنے گھر پہ لاتے ہیں غلام برابر ڈڑتا جا رہا ہے یہ وہی چروہ ہے جو کل بگری چرا رہا تھا اب اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے حضرت عمر اس کو کھجور کھلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں جاؤ تم میرے غلام نہیں ہو میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں آزاد کیا ہے تم اس آدمی کے غلام تھے غلامی کی زندگی گزارتے تو تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے تمہیں فرض نماز پڑھنے کا موقع ملتا پھر غلام کی تم بات مانتے اس لئے تمہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا اب تمہیں عبادت کا موقع ہی موقع ہے کل تم نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا اس جملے کی وجہ سے آج تمہیں آزادی مل گئی ہے اس کل میں نے تمہیں آزادی دی ہے اگر اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بھی آزادی دے لادے گا اگر اسی طریقے کی تمہاری زندگی گزرتی رہی تو تقوی والوں کو انعام مل جاتا تھا جو اللہ سے ڈرتے تھے اس کو امیر المومنین انعام دیتے تھے میرے بھائیو آج ہم نے کسی اللہ سے ڈرنے والے کو انعام دیا کسی نیگ و متقی آدمی کو دیکھا تو کبھی حمد پڑی کہ ہم اس کو کچھ مدد کر دیں کبھی ہماری حمد نہیں پڑتی کہ ہم اس کی کچھ مدد کریں کیوں مدد کرنے کی حمد نہیں پڑتی آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکا ہے اس کا باپ انتقال کر چکا ہے اس کے پاس ایک بیگا زمین ہے اب دیکھئے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں اس کے پاس ایک بیگا زمین ہے ایک بیگا زمین ہے لیکن اچانک اس کی ماں کو کینسر ہوتا ہے باپ اس کا انتقال کر چکا ہے اس کے پاس بس ایک ہی بیگا زمین ہے اس کی ماں کا علاج ہونا ہے علاج کے لئے اس کو اپنی زمین بیشنا پڑ رہی ہے اس زمین کی قیمت دو لاکھ ہے ہم گاؤں کے سرپنچ ہیں ہم گاؤں کے مکیاں ہیں ہم گاؤں کے پیسے دار ہیں ہم گاؤں کے امیر آدمی ہیں ہماری نظر خراب ہے ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں ہمارے گھر سے لگی ہوئی ہے وہ زمین اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیچے گا کیونکہ اس کی ماں بیمار ہیں ایسا ہے کہ نہیں آج کل ایسا ہے نا دو لاکھ کی زمین ہمیں معلوم ہے اس کی قیمت دو لاکھ کی ہے لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے ماں بیمار ہے وہ علاج کرائے گا اور علاج کے لئے اس کو زمین بیچنا پڑے گی لیکن اب تو وہ زمین کم داموں میں بھی بیچے گا اب ہمیں امید ہے کہ دو لاکھ میں مل جائے وہ آدمی آتا کہتا کہ بھائی آپ کے گھر سے لگی ہوئی ہے میری زمین ہے میں اس کو بیچنے چاہتا ہوں آپ نے کہا نہیں آیا مجھے ضرورت نہیں ہے صاحب میری ماں کی طبیت خراب ہے میں اس کے علاج کے لئے ٹاٹا ہسپیٹل جاؤں گا بمبئی میں پٹھنا میں جا رہا ہوں میں اس کا علاج کرانا چاہتا ہوں میری زمین کی قیمت دو لاکھ روپے تم لے لو یہ آدمی کہتا ہے نہیں صاحب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر تمہیں دے رہی ہے تو ڈیڑھ لاکھ کی دے دو ایک لاکھ کی دے دو ابھی تو زمین کی کوئی قیمت ہی نہیں لوگ ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھی کہا رہی ہے حالات ایسے ہی ہیں مجبور آدمی ہے بچارہ اس نے کہا ٹھیک ہے لاؤ دو لاکھ کا مال ہے ڈیڑھ ہی لاکھ دے دو آپ نے ڈیڑھ لاکھ روپے اس کو دے دی اور زمین لے لی اللہ کی قسم دو لاکھ کی زمین اس کی مرضی کے باوجود جو ڈیڑھ لاکھ کی لی ہے اس ڈیڑھ لاکھ کے لینے کے باوجود اس نے چاہے جیسے دی ہو اس کی رضا مندی کے باوجود آپ نے جو ڈیڑھ لاکھ میں خریدی ہے آپ اس کے باوجود بھی ڈکیت کہلائیں گے آپ بے ایمان کہلائیں گے آپ یتیم کا حق مارنے والا کہلائیں گے آپ مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے کہلائیں گے اللہ کی یہاں سماج میں تو یہ ہوگا نہیں صاحب وہ ڈیڑھ لاکھ میں تیار تھا اس نے دے دی اس نے لے لی وہ تو تیار تھا قاضی شرح ایک گھوڑا خریدنا چاہے تھے بازار میں جاتے تھے گھوڑا دیکھتے تھے پوچھتے گھوڑے والے قاضی شرح نے کہا کیا میں اس کو ذرا چلا کر دیکھ لوں انہوں نے کہا دیکھ لو قاضی شرح اس گھوڑے پر بیٹھتے اور جاتے ہیں تھوڑی دور چل کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑے والے سچ بتا کہ تو کس مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا ہے اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے کہا کہ پھر تو اتنا اچھا گھوڑا چار سو درم میں کیوں بیچ رہا ہے تیرا گھوڑا چلا کر میں نے دیکھا تیرا گھوڑا چار سو نہیں علی دے آپ کو جج بنایا ہے میرے قیمت چار سو مانگی ہے اگر آپ کو پانسو درم کا لگتا ہے تو پانسو دے دیجئے ورنہ میری طرف سے خوشی سے چار سو ہیں اگر آپ پانسو دینا چاہیں تو مجھے کہتراز ہوگا قاضی شرح کہتے ہیں رکھئے ایک مرتبہ اور چلا کر دیکھتا ہوں اس گھوڑے کو انہوں نے دوبارہ چلایا اور آ کر کہتے ہیں آئے اللہ کے بندے سچ سچ بتا تجھے کیا مجبوری ہے اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے کہا پھر تو اتنا اچھا گھوڑا پانسو درم میں کیوں دے رہا ہے اس نے کہا پانسو میں نہیں چار سو میں دے رہا ہوں آپ پانسو دینا چاہیں تو ٹھیک ہے کہا نہیں یہ پانسو سے بھی ہو پر بلکہ چھے سو درم کا گھوڑا ہے تیرا اس نے کہا قاضی صاحب مجھے شرمندہ مت کیجئے میری طرف سے چار سو ہیں آپ مزید اگر اور دینا چاہیں تو میرے کچھ کام آ جائے گا ورنہ میری طرف سے قیمت چار سو ہے قاضی شرائے کہتے ہیں رک جاؤ ایک مرتبہ اور دیکھتا ہوں ایک مرتبہ اور چکر لگاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ تو کسی مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا ہے تیرا گھوڑا سات سو درم کے لائق ہے تو اس کو چار سو میں کیوں دے رہا ہے اس نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا قاضی شرائے کہتے ہیں سے آٹھ سو درم نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا گھوڑا چار سو نہیں آٹھ سو درم کے لائق ہے اس نے کہا قاضی صاحب مجھے صرف ضرورت چار سو درم کی ہے چار سو درم کی ہے جو میرے بیٹے کی علاج میں کام آئے گی قاضی شرائے سمجھ گئے یہ مجبوری میں بیچارہ بیچ رہا تھا اور قاضی شرائے نے اس گھوڑے کی صحیح قیمت لگائی اور آٹھ سو درم دیئے میرے بھائیو کبھی آپ کو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی جس کی ماں بیمار ہے دو لاکھ کی زمین وہ بیچ رہا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ چلو دو کی جگہ سوا دو دے دو چلو دھائی دے دو بیچارہ اپنی ماں کے علاج میں کام کر لے گا ہماری زمین تو پانچ سال میں اور قیمت بڑھی جائے گی لیکن اس کا تو کم سے کم ماں کا علاج ہو جائے گا کبھی دو لاکھ کی زمین کو دو لاکھ پچیس ہزار میں لینے کی کوشش کیا آپ نے کبھی دھائی لاکھ دینے کی کوشش کیا آپ نے نہیں دو لاکھ کی زمین کو ڈیڑھ لاکھ میں لینے والے تو ہزاروں مل جائیں گے یہ خون چوسنے والے ظالم لوگ ہیں اور ظالموں کی داستانیں بھری پڑی ہیں ظالموں کی کہانیاں بھری پڑی ہیں میرے بھائیو اللہ کی ہاں مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا بھی آپ کو حساب کی دینا پڑے گا آپ بچ نہیں سکتے اللہ کی ہاں اس عذاب سے ہم نے کبھی تصور کیا ہے کبھی سوچا ہے کسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ واقعات ہمیں چیک چیک کر کیا بتلا رہے ہیں کبھی ان واقعات کی طرف ہم نے نظر ڈالی ہے اور آؤ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ میں آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق کی زندگی سے کہ آپ تاجب کریں گے حضرت عمر فاروق کا بچہ بہار سڑک پر کھیل رہا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ کتنا چھوٹا بچہ تھا چار پانچ سال اور سامنے آفیس ہے بیت المال اور بیت المال کے ٹریزی کون ہے خزانچی کون ہے حضرت ابو موسی اشاری رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسی اشاری حضرت ابو موسی اشاری باہر نکلتے ہیں بیت المال کے آفیس سے دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے باہر کھیل رہے ہیں اور وہ دکان سے کوئی چیز خرید کر کھا رہے ہیں لیکن عمر فاروق کا بچہ کچھ نہیں کھا رہا ہے باہر جب نکلتے ہیں تو ایک درہم پڑھا ہے سڑک پر ایک درہم پڑھا ہوا ہے ایک درہم ایک درہم ایک روپیہ مان لو آج کے حساب سے ایک روپیہ ایک درہم زمین پر پڑھا ہے اس کو اٹھا لیا یہ درہم کس کا ہوگا پتہ نہیں وہ درہم حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو دے دیا لو بیٹا یہ لو یہ یہ بچے کوئی چیز کھا رہے ہیں تم بھی کھا لو بچے نے ایک درہم کھایا نہیں ہے وہ بے ایک درہم مٹھی میں باندھ لیتا ہے مٹھی کو کس کے پگڑ لیتا ہے اور وہ درہم لے کے آگے بڑھ جاتا ہے اور سیدھے اپنے گھر پہ آ جاتا ہے وہ درہم لے کر سیدھے اپنے گھر پہ آ جاتا ہے حضرت عمر فاروق کی نظر جب اس بچے کیوں پر پڑتی ہے باپ کی نظر پہلی نظر میں پہچان گیا ایک آت کھلا ایک آت بنا بیٹے یہ مٹھی کیوں بند ہے کھولو جیسی بچے نے مٹھی کھولی تو اس میں سے ایک درہم زمین کی اوپر گر گیا حضرت عمر فاروق نے وہ ایک درہم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا میرے بیٹے سچ بتاؤ یہ ایک درہم تمہارے پاس کہاں سے آیا بیوی سے پوچھا کہ تم نے دیا کہاں نہیں میں نے نہیں دیا کہاں میں نے بھی نہیں دیا بیٹا کہاں سے آیا کہاں بیت المال کے باہر میں کھیل رہا تھا ابو موسیٰ شریف کو زمین پر پڑا ہوا ملا چاچا کو اور ابو موسیٰ شریف چاچا نے یہ ایک درہم اٹھائے کر زمین سے مجھے دے دیا کہ اور بچے چیزیں کھا رہے ہیں تم بھی بیٹا کچھ کھا لو میں نے کھایا نہیں ہے اے ابو گھر میں ایک دو دن سے چولا نہیں چلا تو میں نے سوچا کہ ایک درہم میرے گھر میں کام آ جائے گا حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بیٹے تم نے بہت اچھا کیا یہ درہم لے کر تم گھر آ گئے پھر وہ ایک درہم ایک درہم دسیوں بیسیوں بیگے زمین پر نہ جائز خفزہ کرنے والوں پھوم مافیا بننے والوں گنڈا گردی کرنے والوں اس واقعے کی روشنی میں اپنے آپ کو تلاش کرو کہ ہم کون ہیں ابو موسیٰ شریف کے پاس ایک درہم لے کر حضرت عمر آتے ہیں اور وہ ایک درہم روپیا ایک درہم جو لوہے کا سکہ تھا اس سکے کو اٹھا کر حضرت عبو موسیٰ شریف کے سر پہ مارتے ہیں وہ تو اچھا ہوا کہ ان کے سر پہ پگڑی بندی ہوئی تھی ورنہ سر پھڑ جاتا وہ ایک درہم ان کے سر پہ مارتے ہیں پگڑی پہ لگتا ہے لیکن اتنی زور سے مارا تھا کہ پگڑی کے اوپر سے بھی وہ درہم کا اثر ان کے سر میں ہوتا ہے یعنی ان کو اس کی حلکی سی چوٹ کا اثر سر کے اندر محسوس ہوتا ہے حضرت عبو موسیٰ نے کہا کیا ہوا امیر المومنین حضرت عمر نے کیا جملہ کا اس جملے پر غور کرو کہا ہے ابو موسیٰ کیا جہنم میں داخل کرنے کے لیے جہنم رسید کرنے کے لیے جہنم میں پہنچانے کے لیے تیری نظر عمر کے خاندان پر اور عمر کے گھر پری پڑی تھی کوئی اور تیری نظر میں نہیں آیا تیری نظر میں کوئی اور نہیں جمع کیا جہنم پہنچانے کے لیے تیری نظر عمر کے گھر پری پڑی تھی ایک درہم اور ایک درہم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کیا جہنم بھیجنے کے لیے تیری نظر میری گھر پہ پڑی تھی کوئی اور نہیں ملا پورے عرب کے اندر تجھے کہا کیا ہوا یہ ایک درم کا زمین پر پڑا تھا سارے بچے کھا رہے تھے آپ کا بچہ موتک رہا تھا میں نے ایک درم آپ کی بچے کو دے دیا وہ کچھ کھا لے کہا ایک درم جب مل گیا تھا تو تم نے فرمان نہیں سنا اس ایک درم کو بیت المال میں جمع کر دیتے یہ تمام مسلمانوں کی امانت ہے اگر کوئی پوچھتا دعویٰ کرتا تو اس کو دے دیا جاتا نہیں تو بیت المال میں جمع کر دیا جاتا تم نے میرے بیٹے کو کیوں دیا آئے ابو موسیٰ آج تم نے ایسا کر دیا کر دیا اگر آئندہ تم نے کبھی ایسا کیا تو نوکری سے بھی نکال دوں گا بیت المال کے چودرہ حر سے میں تمہیں بے دخل کر دوں گا اور سزا دوں گا تو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے کیا ہم اس واقعے کی روشنی میں کیسے لگتے ہیں ہم نے تو کتنے ناجائز لوگوں کو دبایا ہوگا اور کتنوں کی بیمانی کی ہوگی زمین جائداد یہ وہ سب ایک واقعے کی طرف اور آئیے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے اور صبح عید ہونے والی ہے چاند ہو چکا ہے چاند ہو چکا ہے صبح عید ہونے والی ہے عمر ابن عبدالعزیز کی بی بی کہتی ہے دیکھو آپ کے پاس بھی کپڑے نہیں ہیں پہننے کو میرے پاس بھی نہیں ہیں ہم اور آپ تو پرانے کپڑے پہل لیں گے لیکن بچہ نئے کپڑے کی زد کر رہا بچے کے لئے تو نیا کپڑا ہونا چاہیے پڑو اس کے بچے نئے کپڑا پہنیں گے اور عمیر المومنین کا بیٹا پرانے کپڑے کہا میری بی 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 بیت المال سے مجھے اتنی تنخہ نہیں ملتی کہ میں اس سے اپنے بچے کو نیا کپڑا پہنا سکوں بی بی نے کہا عمیر المومنین ہے ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس لے لیجیے اگلے مہینے مت لیجیے گا کہ بی بی مشورہ اچھا دے رہی ہو ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ کسی کیا کام کرتے ہیں صاحب میری بی 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 مار ایک مہینے کی ایڈوانس تنخہ دے دو ہم دھیرے دھیرے کٹا دیں گے کوئی بری بات نہیں ہے اگر بالکت راضی ہو جائے تو عمر ابن عبدالعزیز نے ایک لیٹر لکھا اور اپنے خادم سے کہا جاؤ بیت المال کے کیشئر سے کہنا یہ لیٹر دے دینا وہ تمہیں ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس دے دے گا امیر المومنین خوش تھے عمر ابن عبدالعزیز کے ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس اور وہ تو میرا خادم ہے وہ تو دے ہی دے گا جب ہم نے آرڈر دے دیا لکھے دے دیا تو وہ دے دے گا جیسے یہ لیٹر کیشئر کے ہاتھ میں آتا ہے اس نے پڑا خزانچی نے اس میں لکھا ہے کہ کل ہی دے میرے بچے کے پاس گپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے لہٰذا مجھے ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس دے دو اگلے مہینے مت دینا اس مہینے کے اندر کاٹ لینا اس خزانچی نے اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد اندر جا کر اس ہی لیٹر کے پیچھے کچھ لکھ دیا اور لکھنے کے بعد اس کو لفافے میں بند کر کے کہا جاؤ اس کو دے دینا عمر ابن عبدالعزیز کو کہو رو رہے ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس منگائی کہا میں نے اس کا جواب دے دیا ہے اس کا جواب وہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ آنا اگر اس کے باوجود وہ مانگائیں گے تنخہ مانگیں گے ایک مہینے کی تو میں دے دوں گا میں نے اس میں کچھ سوال کیا ہے خادم لفافہ لے کر عمر ابن عبدالعزیز کے پاس پہنچتا ہے عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کیا اس نے ایک ہزار کیا اس نے ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس نہیں بھی کہا پتہ نہیں اس لفافے میں کچھ رکھ دیا ہے لفافہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے ہی لفافے میرے ہی لیٹر کے پیچھے کچھ اور لکھا ہے اس وہ پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین آپ کا حکم سراخوں پر آپ کو ایک مہینے پانچ مہینے چھ مہینے آپ جتنی کہیں اتنی تنخہ میں دینے کے لئے آزاد ہوں میں دینے کے لئے تیار ہوں امیر المومنین آپ نے لکھا ہے کہ میرے بچے کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لئے اس لئے مجھے ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس دے دو اگلے مہینے کاٹ لینا لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا اگلے مہینے تک اگر آپ زندہ نہ رہے اگلے مہینے شروع ہونے سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو ایک مہینہ جو ایڈوانس تنخہ آپ کے پاس جائے گی اس تنخہ کو واپس کون کرے گا اس کا زمانتی کون ہے اس تنخہ کو بیت المال میں جمع کون کرے گا کاش یہ واقعات موڈی نے پڑے ہوتے یہ واقعات یوگی نے پڑے ہوتے تو ان کو پتا چلتا کہ اسلامی حکمرانوں کی تاریخ کیسی گزری ہے یہ بچارے دستزو بیس بیس لاک کا سوٹ گوڑ پہن کر امریکہ کے پرائیم منشٹر کا سواکت کرنے والے لوگ کیا جانے کی حکومتیں کیسے چلائی جاتی ہیں حکومت چلانا سیکھنا ہے تو سیکھو عمر اپنے عبدالعزیز سے سیکھو حضرت عمر فاروق سے اور انہی سے سیکھی تھی مہاتمہ گاندی جی نے اسی لیے تو کہا تھا باپو نے کہ اگر دیش میں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو امن و سکون چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق جیزا قانون نافذ کر دو دیش کے اندر خون خرابہ بند ہو جائے گا یہ مہاتمہ گاندی نے جملے کہے ہیں سطرہ حنسہ کے اندر آج بھی لکھے ہوئے ہیں